سٹوڈنٹ آف تری کلاس اسلام علیکم سوشل سٹڈیز کا یونٹ نمبر فائف آور نیبرنگ کنٹریز میں ہم نے کل پاکستان کی لوکیشن پڑھا اور پڑھا کہ پاکستان کے نیبرنگ کنٹریز کون کون سے ہیں آج ہم ان نیبرنگ کنٹریز کے بارے میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے ٹھیک ہے نیبرنگ کنٹریز آف پاکستان پاکستان کے ہمسائیہ ممالک اس میں جو فرس مسلم کنٹری ہے وہ ہے اگوانستان اگوانستان کا فلیگ آپ کو نظر آ رہا ہے ٹھیک ہے بلیک ریڈ این گرین اور بیچ میں کوئی موکس کی تصریر ہے ٹھیک ہے یہ مسلم کنٹریز ہیں اس کا نام اس کا جو کیپیٹل ہے ٹھیک ہے دارالحکومت ہے وہ ہے کابل یہاں لینڈویج جو بولی جاتی ہے وہ پشتو اورداری ریلیجم جو ان کا اسلام ہے ٹھیک ہے مذہب اسلام ہے پشتو اورداری یہاں کی زبانیں ہیں اور کابلانستان کا دارالحکومت کا نام اس کا کیپیٹل جو سٹی ہے وہ کابل ہے جیس ٹوڈنٹ اب ہم اس کی لوکیشن پڑھیں گے کہ یہ کہاں پر واقعہ ہے اگوانستان یعنی یہاں آپ کی بک میں لکھا ہے کہ یہ پاکستان کے مغرب میں یہ مغرب نہیں بلکہ نورت ویسٹ میں شمال مغرب میں واقعہ ہے اور یہ پاکستان کے ساتھ ایک بہت لمبی اس کی سراج شیئر ہوتی ہے اس جو بورڈر ہے جو پاکستان کے ساتھ اگوانستان کا بورڈر جو شیئر ہوتا ہے اس کا نام ہے دیورنٹ لائن ٹھیک ہے جو اگوانستان ہے پاکستان کی بیچ میں جو بورڈر ہے اس کا نام ہے دیورنٹ لائن دی یو آر ای این ڈی دیورنٹ لائن ہے اگوانستان ای مسلم کنٹری اگوانستان ایک اسلامی ملک ہے ٹکے اگوانستان کے لوگ وہ اپنی بہادری کی وجہ سے بہت مشہور ہیں کلیر ہوگی آپ کو اگوانستان پاکستان کے شمال مغرب میں واقع ہے اس کے کیپٹل کا نام کابل ہے پاکستان اور اگوانستان کے تعلقات بہت درانے ہیں چونکہ یہ بھی مذہبی ملک ہے اگوانستان کے بارے میں جو امپورٹن بات یہ کہ اگوانستان کنٹری کے چاروں سائٹ پر کوئی سی او یا اوشن نہیں ہے اس کنٹری کے فور سائٹ پر کنٹریز ہی کنٹریز ہیں جس نے اس کو لاک کر دیا جس کو ہم لینڈ لاک کنٹریز کا نام دیتے ہیں یعنی وہ کنٹریز جن کے چاروں سائٹ پر ان کے چاروں سائٹ کے جو بورڈرز ہیں اس کے ارکر کوئی نہ کوئی کنٹری ہے یعنی کوئی سی یا اوشن نہیں ہے کسی سائٹ سے یہ اوپن نہیں ہے اس لئے اغانستان کے پاس کوئی دریاء یا سمندر نہیں ہے اس لئے یہ اپنی جتنی بھی ان کی بیری تجارتیں سمندری جو تجارتیں وہ پاکستان کی کراچی کی بندرگاہ سے ہوتی ہیں اغانستان اپنی زیارت و تجارت اسی راستے سے کرتا ہے پاکستان اور اغانستان کے بیچ میں جو کنیکشن کی جوویز ہیں وہ ریلز بھی ہیں سڑکے بھی ہیں اور ہوای راستے بھی ہیں بیری راستہ کوئی نہیں ہے کیونکہ اس کے پاس کوئی سمندر یا دریاء نہیں ہے سوری کوئی سمندر یا بہر نہیں ہے اس لئے بیری راستہ نہیں ہے لیکن ریل کے راستے سڑک کے راستے اور ہوای راستے سے پاکستان اغانستان سے ملے ہوئے ہیں سڑکے جو ہیں جو سڑکے پاکستان سے اغانستان جاتی ہیں وہ زیادہ تر دروں سے گزرتی ہیں جس میں درہ خیبر درہ کرم درہ ٹوچی اور درہ بولان زیادہ مشہور پاسس ہیں اغوانستان اور پاکستان کی ریجمنٹ جو روڈز ہیں وہ پاسس کی ترو ہوتی ہیں ان میں یہ سارے پاسس کے نام میں نے آپ کو بتا دی جن سے گزر کر یہ سارے رسڑ کے اغوانستان پہنچتی ہیں اغوانستان کے پاس اپنا کوئی سمندر نہیں ہے جس طور ہے اغوانستان کی کرنسی جو ہے وہ اغوانی روپی ہے آپ اس کے کرنسی کے بتا دو یہ اغوانی روپی میں ان کی کرنسی جانی جاتی ہے نیکس کنٹری کا نام ہے ایران ٹھیک ہے ایران بھی ایک اسلامی کنٹری ہے ایران کا اوفیشل نام جو ہے وہ اسلامی ریپبلک آف ایران ہے اس کا کپٹل تہران لینڈویج برشیا ریلیجن اسلام اور اس کا ٹوٹل ایریا بھی ہے آپ کو میں نے بک میں سکوائر کلومیٹر کے ساتھ لکھ کے دیا وہاں اس کا ٹوٹل جو سکوائر ایریا ہے وہ ہے سولہ لاکھ اٹھالیس ہزار ایک سو پچائنوے سکوائر کلومیٹر ہے ایران کا ایران کے مشہور بات یہ ہے کہ اس کا پرانا نام جو تھا وہ برشیا تھا یعنی اس کو فارس کہتے ہیں ایران شیئر دی ویسٹن بورڈر او پاکستان ایران پاکستان کا مغربی ہمسائیہ ملک ہے اس کا بورڈر سرادے مغرب میں پاکستان کے ساتھ شیئر ہے تو اس لئے اس کو مغربی ہمسائیہ ملک کہہ سکتے ہیں یہ بھی ایک مسلم ریاستے یا پیپل آف ایران ایران کے لوگ اپنے فن کے لیے اور دستکاریوں کے لیے اور لٹریچر کے وجہ سے بہت مشہور ہیں ایران کے ساتھ بھی پاکستان کے جو ہے نا وہ سڑک ریل سمندر اور ہوای راستوں سے جڑا ہوا ہے ایران کے ساتھ سمندری راستہ موجود ہے ایران کے پاس بھی اریبینسی ہے ٹھیک ہے تو اس لئے ایران کے ساتھ پاکستان کے جو ملنے کا جو سلنگ کا جو ذریعے ہیں وہ یہ چاروں مینز ہیں روڈز ریلوے ٹھیک ہے اور ائر اور اوشن سب کے ذریعے سے ایران پاکستان کے ساتھ جڑا ہوا ہے آپ کو ایک اور بات دیکھیں میں نے ایک بک پہ بھی لکھ کے دیا رہا ہے آپ کو یاد رہے گا کہ ایران جو ہے it is bounded by the کسپائن sea in the north and by the پرشنگ left in the south کیونکہ یہ شمال میں ایران کے شمال میں بہرے کسپائن ہے اور جنوب میں اس کے خلید فار سے یہ ملا ہوا ہے اس کے علاوہ پاکستان ایران اور ٹرکی کے درمیان تینوں مالک نے ترقی کے لئے دوسرے کے ساتھ بہت سے منصوبے کیے ہیں اور جس میں ایک نیا جو آج کل تینوں مالک ایک نئے معاہدے میں تنظیم بڑھائے اقتصادی داؤن جس کو ہم eco کہتے ہیں اس کے تحتی تینوں کنٹریز آپس میں کام کر رہے ہیں کلیئر ہوگا آپ کو ٹھیکی کلاس آج ہم نے پاکستان کے ٹو نیبرز کنٹریز کے بارے پڑھا ایک اغوانستان دوسرا ایران یہ دونوں مسلم کنٹریز ہیں ٹھیکے ان کے capital language religion بھی آپ کے لکھے میں اس کے ساتھ جو ایکسٹرا کچھ knowledge تھا وہ بھی میں نے آپ کو book پہ لکھے دے دیا جیسے ایران کا پرانا نام پرشیہ ہے اور